موسیقی السلام علیکم قائز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں نہاری جو کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے بہت ہی مشہور اور مین ڈیش ہے ایسے تو نہاری آپ چکن میں بنا سکتے ہیں اور مٹن میں بنا سکتے ہیں مگر نہاری کا جو اصل ذائق آتا ہے وہ بیف میں آتا ہے وہ بھی اگر آپ بھونگ کا گوش لیں تو کیا ہی بات ہے تو چلیں ہم ریسے بھی شروع کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا انگریڈنٹس لیا یہ نہاری بنانے کے لئے دو کلو کے قریب ہم نے گوش لیا ہے بڑے بڑے پیسز رکھنے کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ اس کا ریشہ جو ہے لمبا لمبا ہے جیسے بازار کی نہاری آپ کھاتے ہوں گے بازار کی نہاری میں لمبا لمبا اور بڑے بڑے ریشہ ہوتا ہے ایک درمیانے سا اس کی پیاز لے میں نے اسے چوب کر لیا ہے لہسن لیا ہے لہسن میں نے پیس لیا ہے میں نے دو ٹیبل سپون لیا ہے سوافلی ہے ایک ٹیبل سپون خلدی ہے ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر ہے یہ پاس ٹیبل سپون ہے گرم مسالہ پاودر لیا ہے تین ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے شان کا جو مسالہ آتا ہے وہ میں نے لیا اسے بہت چھ خوشگو آتی ہے وہ اٹ کرے اور چا ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس نمک ہے یہ تو ہوگا ہمارے تمام سپائسز اور یہاں پر ہمارے پاس گندوم کارٹا بھی رکھا ہے جو ہم نہاری گاڑا کرنے کے لئے ڈالیں گے تو چلیں رسیپی کو شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک کلو کے قریب کوکنگ وائل لے لیا ہے آپ چاہیں تو اسے گھیمیں بھی بنا سکتے ہیں پیل گرم ہوگی اس میں پیاس جال کے براؤن کروں گی ملکل گولڈن براؤن ہمیں کرنا ہے زیادہ دارک براؤن نہیں کرنا یہ دیکھیں پیاس ہماری کتنی خوبصورت تھی براؤن ہو گئی ہے میں اس میں لحسن ایٹ کر رہی ہوں پانچ ٹیبل سپون کے قریب ہمارا لحسن تھا یہ ڈال کھل کا سب ہونوں گی اب تمام مسالے شامل کر رہی ہوں سب مسالے ڈال دیں گے پھر اس کی اچھی طریقی سے بھنائی کریں گے خوب اچھی طریقی سے مسالوں کی بھنائی کرنی ہے ایک بار مسالوں کی بھنائی ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں گوش ڈالیں گے گوش کے ساتھ بھنائی کریں گے مین گام نہاری میں بھنائی کریں گے پھر بس پانی ڈال کے ہم اس کو پکنے کیلئے چھوڑ دیں گے خوب آرام سا یہ پکتی رہ گی کوئی چار پانچ گھنٹے جتنا آپ کی نہاری پکے گی اتنی واجدار اور اتنی ذائقے والے آپ کی نہاری بنے گی یہ دیکھیں نہاری کا کتنا خوبصورت کا لہار آ رہا ہے بلکل بزار جیسی نہاری لگ رہی ہے اب میں اس کے اندر دھوڑ سا پانی ڈالوں گے پانی ڈال کے اس کی بھنائی کروں گی مسالوں کی بنائی ہو گئی ہے ہماری خوب اچھی طریقے سے میں اس میں گوش ڈال لیا اور گوش ڈال کے اس کی بنائی کروں گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھنائی کے بعد ہماری بھوٹیوں کا سائز بلکل نورمال ہو گیا ہے ہم نے بڑی بڑی بھوٹیاں رکھیں اس لیتی تاکہ بھنائی کے بعد اس کا سائز تھوڑا درمیانہ ہو جائے بھنائی اس کی اچھے طریقے سے ہو چکی ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس کا روگن الگ کر لیں گے کیونکہ جب ہم اس کے اندر آٹا ڈالتے ہیں تو آٹا ڈالنے سے اس کا تمام تیل ختم ہو جاتا ہے تو ہم پہلے ہی اس کا روگن اتار لیں گے اور پھر جب نہاری ہماری بلکل ریڈی ہو جائے گے اس کے بعد ہم اس کا روگن شامل کر دیں گے روگن ہم نے الگ کر لیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت تلالتا ہے اب میں پتیلی میں ایک لیٹر پانی شامل کر رہی ہوں ہم زیادہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو پکنے کے لئے آرام سے تین سے چار گھنٹے کے لئے چھوڑ دوں گی کیونکہ جتنی زیادہ آپ کی نہاری پکے گی اتنی ہی ازاکیدار بنے گی یہ دیکھیں ہماری نہاری کو پکتے ہوئے چار گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے گوش بلکل گل گیا تھا بوٹیاں ٹینڈر ہو گئی تھی اس لئے میں ان کو الگ کر لیا ہے اب میں یہ جو میرے پاس گندم کارٹا میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے چار ٹیبل سپون لے رہی ہوں اس کو پانی ڈال کے بلکل اچھی طریقے سے گھول لوں گی کہ اس میں بلکل لمز نہ رہیں اور اس کو نہاری میں شامل کر دوں گی تاکہ نہاری آپ کی ٹھک ہو جائے اس کو بلکل اچھی طریقے سے گھول لائیں اس کے اندر بلکل بھی لمز باقی نہ رہیں کیونکہ جب یہ پر نہاری میں جائے گا تو نہاری میں بھی آپ کے لمز بن جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آٹے کی سلاری کو نہاری میں شامل کریں گے اور کانٹیننسلی چمچہ چلاتے رہیں گے نہیں تو آپ کی نہاری نیچے سے لگ جائے گی جتنی گاڑی نہاری آپ کیاں کھائی جاتی ہو اب اس حساب سے اس کو گاڑا کر لیں یہ دیکھیں یہ بلکل صحیح سٹیج پر نہاری آگئی ہے ہماری اس سے زیادہ تھکھ ہماریاں پسند نہیں کری جاتی اب بس ہم نہاری کو دوبانہ سے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے خوب آرام سے اس کو پکنے دیں گے آرام سے تین چار گھنٹے ہی پکے گی تاکہ جو ہم نے آٹا ڈالا ہے وہ بھی اس میں پک جائے اور اس کا ذائقہ خوب اچھی طریقے سے نہاری میں شامل ہو جائے یہ دیکھیں دو گھنٹے نہاری کو ہم نے مزید پکایا ہے آٹا ڈالنے کے بعد اس کی تکنس یہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے گاڑی ہو چکی اور جو ہم نے آٹا ڈالا تھا وہ بھی خوب اچھے طریقے سے پک گیا ہے اب جو نہاری کی بوٹیاں میں نے الگ کر لی تھی نہاری میں سے ان کو دوبارہ سے نہاری میں شامل کر دوں گی تھوڑی جب بوٹیاں ڈالنے کے بعد نہاری کو ہم دم پر رکھیں گے اور پھر اس کا بھگار تیار کریں گے نہاری کی بھگار کے لیے ایک دلی پیاسکی میں نے کٹ لی ہے بارک بارک اور یہ تین کپ تیل لیا ہے تیل گرم ہو گیا اب میں اس میں پیاس ڈال لی ہوں اور اس کو براؤن کروں گی بلکل ہلکا ہلکا گولڈن ڈاؤن کرنا ہے اس کو اس ریسیپی میں ہم آپ کو نہاری بنانے کے ایک سپیشل سیکرٹ بدانے والے ہیں یہ دیکھیں پیاس ہلکا ہلکا گولڈن ڈاؤن ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر نہاری کا مسالہ ایٹ کریں گے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں میں نے شان کا لیا ہے یہ دیکھیں چولے کو بلکل ہلکا کر دیا آپ چاہیں تو بن بھی کر سکتے ہیں بس نہاری کا مسالہ اس کے اندر ایٹ کر رہا پورا پیکٹ میں نے ایٹ کر دیا ہے اس پوائنٹ پر میں نے چولہ بن کر دیا ہے ہلکا سا اس کو ٹوس کروں گی اور بس بھگار ہمارا ریڈی ہے اب میں اس کو نہاری کے اوپر ڈال دوں گی بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے دیکھیں نہاری ہماری بلکل ریڈی ہے اور ما شاء اللہ بزار سے بھی زیادہ اچھی ہماری نہاری لگ رہی ہے اب ساتھ ہی میں اس کے اندر وہ روغن ایٹ کر دوں گی نہاری کا جو میں نے آٹھا ڈالنے سے پہلے اتار لیا تھا آپ کو جتنی ضرورت لگے آپ اتنا ڈال سکتے ہیں کیونکہ بھگار کے اندر بھی ہم نے اچھا خاصا تیل لیا تو جتنی آپ کو ایز ضرورت محسوس ہو آپ اتنا ایٹ کر لیں مجھے تھوڑا سا زیادہ لگ رہے تو میں یہ تھوڑا بچا لوں گی الحمدللہ بہت ہی مزیدار اور خوشبو والی نہاری بنی ہے گوش ایک دم بلکل ٹینڈر ہو گیا ہے آپ لوگوں نے ہماری ریسیپی کو ضرور ٹائے کرنا انشاءاللہ آپ لوگ بچار کی نہاری کو بھول جائیں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا آپ لوگوں کو ہماری ریسیپی کیسی لگی ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولئے گا چلیں جناب نہاری ہماری بلکل تیار ہے اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو ڈیش کر کے بتاتے ہیں کہ نہاری کیسی بنی ہرے مسالوں کے بغیر تو نہاری بلکل ادھوری ہے تو جب آپ نہاری بنائیں آپ بھی اسی طریقے سے ہرے مسالیں کٹ لیے گا ہرہ دھنیا پدینہ بارک بارک ادھرک اور لیمو اور آج کل تو مولی کا بھی سیجنے تو مولی بھی نہاری کے ساتھ بہت مزا دیتی ہے اتنی محنت سے نہاری بنائیے تو ایک بڑا سا وائٹ تو بنتا ہے بہت ہی مجھے دار تمام سپائسز بلکل آن پوائنٹ ہے نمک بھی بلکل ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس پیسی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ بھوجت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا خیال لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اللہ حافظ